وزیراعظم پاکستان امران خان کی اس سٹریٹیجی میں جو نئی چیز ہم نے دیکھی ہے جو آج انہوں نے 30 منٹ کی سپیچ کی ہے بہت امپورٹن سپیچ ہے وہ ہم نے جو چیز دیکھی ہے انہوں نے کہا کہ ہم ہر ہفتے ایک ایونٹ کریئٹ کریں گے اور یہ جو جمعہ آرہا ہے اس میں انہوں نے بارہ سے ساڑھے بارہ بجے لوگوں سے کہا ہے کہ لوگ کھڑے ہوں رکیں جو کچھ بھی کر رہے ہوں تیس منٹ کے لیے رک جائیں کشمیر کے نام سمجھ یہ آرہا ہے کہ وزیراعظم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں اس قسم کے ایونٹس کریئٹ ہوں ہو سکتا ہے اس کے بعد کچھ رات کے ایونٹس کریئٹ ہوں کوئی کینڈل لیٹ پروسیشنز کے ایونٹس کریئٹ ہوں ممبتی کی ایونٹس کریئٹ ہوں تو وزیراعظم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے ایونٹس پاکستان میں کریئٹ ہوں گے اتنا زیادہ بینل اقوامی ذرائع بلاگ دنیا کے دپرومیٹک جو سینٹرز ہیں دنیا کے جو سینٹرز اقوار ہیں وہ نوٹس لیں گے کہ پاکستان کے اندر ایک کموشن ہے ایک پاکستان میں احتجاج ہے کشمیریوں کے ساتھ سولیڈیٹی ہے اور وزیراعظم نے کلیلی کہا ہے کہ یہ سٹیٹیجی کم از کم ستائیس سپٹیمبر تک جب تک کہ وزیراعظم نے یو این جنرل اسیمبلی میں سپیچ کرنی ہے تب تک جاری رہے گی تو پرائی منسٹرز کلیلی ایک میسج بھیج رہے ہیں دنیا کو کشمیری لوگوں کو پاکستان کے لوگوں کو کشمیریوں کو بھی میسج بھیج رہے ہیں اس لی بہت ضروری ہے کہ جس قسم کے ظلم و صدم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں جس قسم کی ویڈیوز امرج ہو رہی ہیں اس قسم کی ویڈیوز بھی امرج ہو رہی ہیں کہ لڑکیوں کو اٹھایا جا رہا ہے آر ایسز کے گنڈے جو ہیں وہ ہندوستانی فوج کی پروٹیکشن میں وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں رڑکیوں کو واقع کیا جا رہا ہے لوگوں کو ہیریس کیا جا رہا ہے تو پرائی منسٹری سنجھتے ہیں کہ کشمیری لوگوں کو یہ احساس دلانا کہ پاکستان پاکستان کے لوگ پاکستان کی عوام اور دنیا کے ساتھ کھڑی ہے یہ بہت ضروری ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ سپیچ تھی ان کی آج اس حوالے سے آپ اسے بہت امدہ تقریر سمجھتے ہیں اور اس کا ایک اہم نکتہ نظر بھی سمجھتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر مغیر پیر زالہ صاحب شاہد عمین صاحب